جین میں کرونا سے اب تک دو لوگوں کی موت ہوئی اور قریب چار لوگوں کی پوزیٹیو ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد شہر میں پنی روپ سے لاک ٹاؤن ہے ویرس کے بچاؤں کی چلتے شہر اور گرامینو شیطر میں سانیٹائزر کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے گرام پنچائت دھدرا ودا کے پر سرپنچ سچی دوارہ دو گاؤں اور تین کالونی میں سانیٹائزر سے چھڑکاؤ کروایا ہے شہری نہیں گرامینو میں بھی کورونا سے لڑنے کے لیے سبھی شہر کے سرپنچیں تیار ہو چکے ہیں اور اپنے وادوں میں اپنے شیطر میں دوائی کا چھڑکاؤ کروا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت دھدرا ودا کے سرپنچ ہے کیلاج جی بتائیں کس طرح سے سانیٹائز کروایا جا رہا ہے پورے شیطر کو کتنی دوائیاں بھی تک چھڑکیں اور کیا کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ کورانا کی جو مہماری چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ساسن اس طرح پر جو ہم کو نیویس ملے ہیں کہ گرامینو چھتروں میں بھی سرینٹائز کا چھڑکاؤ کیا جائے اسی کے انترگت ہم نے تین دن سے ستت گرامینو چھتروں میں بھی ہمارا گاؤں لالپور گرام پنچائے دھترا ودا کے آدین ہیں اور ویگت دو تین دن سے ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں کی گرام پنچائے دھترا ودا کے انترگت یہ ناکوڑا دھام سیوان سیٹی اور ابھی ورطمان میں اپن مہکہ لیونیو میں کھڑے ہیں یہاں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹائز کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے لگ بگ سینٹائز کے ساتھ اور بھی کئی اپائے گرامینوں کے لئے آپ نے کیے ہیں ابھی تک کتنے مارکسوں کا وطرن کر چکے ہیں اور ابھی تک کیا دیکھنے کو میاں کس طرح سے اندر لوگ ڈاؤں کا پالن کروا جا رہا ہے دیکھئے ابھی ہم لوگ جس طرح سے ہم نے اس بیماری کا پرکوب دیکھا ہے اس کو ہرانے کا ہم پریاس کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے قریب قریب ساتھ آٹھ سو مارکس بار دیئے ہیں اور ابھی تھوڑا مارکس کا سوٹیز بھی چل رہا ہے سیٹی میں اس لئے ہم لگاتار میڈیکل والوں کے سمپرگ میں ہیں اور سترت سبھی لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے بچائے جائے اور اسی کے انترگت ہم سب لوگ میں اور میری پوری ٹیم گرام پنچائے دھتراؤدہ کی لگی ہوئی ہے ہم سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس سے جیسے بھی ہو نیجات پائے جائے لگاتار سرپن صاحب بھی لگے ہوئے ہیں پورے گرامین شیطر کو سینٹائز کروایا جا رہا ہے قریب تین دنوں سے یہ پورے شیطر کو سینٹائز کروا رہا ہے اور لگاتار یہ کارکم چلتا آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم دس سے پندرہ لوگ اس پورے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک نلی کے دوارا جو مشینی ینتر ہوتا ہے گرامینوں میں جو فسلوں میں دوائی چھڑکنے کا ہوتا ہے اس کا اپیوگ انہوں نے کیا ہے جی بتائیں یہ کس طرح سے کام میں آتی ہے یہ مشین اور کام پر کام میں لیا آپ نے ویسے تو یہ مشین ہمارے گرامین شیطروں میں کرسی ینتر کا اپیوگ ہوتا ہے کرسی کاریوں میں اس کو کیٹنا سک دوائی اور انی خرپتواروں کو نشٹ کرنے میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے چونکہ ابھی ورطمان میں ایسی پرستیتی گاؤں میں کوئی کام نہیں چل رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کا اپیوگ ہم اس میں کیا جائے کیونکہ پنچائتوں کے پاس ادھونک بھان یا اور ینتر ہوتے نہیں ہیں اس لئے ہم نے اس کا اپیوگ کیا ہے لاغڈاؤن کا کس طرح سے پالن کروایا جارہا ہے گرامین لوگ ادکتر گھروں کے بھار گھومتے تو آپ کے چھیتر میں کس طرح سے پالن کیا جارہا ہے دیکھئے لگاتار ساسن کے نردیس انسار ہم لوگ ساسن کے نردیسوں کا پالن کر رہے ہیں پر چونکہ آپ جانتے ہیں تھوڑا وہ کام سبھی کو رہتا ہے اس کے انترگتی کوئی بہار نکل رہا ہوگا باقی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ساسن کے نردیسوں کا لنگن ہو رہا ہوگا گرامین چھتر میں ساسن کے نردیسوں کا برابر گرامینوں میں بھی وہی طرح سے پالن ہو رہا جس طرح سے شہر میں کیا جارہا ہے اور آج قریب آٹھ سو مارکس انہوں نے اپنے پنچائے چھتر میں باٹے ہیں اور پورے جو ان کے چھتر میں جو پنچائے میں جو جو گاؤں لگتے ہیں جو جو کالونیا لگتی ہیں اس پوری کالونیا میں سینٹائز کروایا گیا ہے گرام پنچائے دھترہ ودا کے سرپنچ کلاس چوہاں نے اپنی پنچائے کے دو گاؤں اور تین کالونیاں میں سینٹائزر کا چھڑکاؤ کیا ہے اس میں سچی اور قریب دس سیوگیوں دوارہ کالونیاں میں جھائش بھی دی گئی ہے اس دوران سرپنچ نے سبی کو سینٹائزر ماسک اور سابون بھی وطرت کر ہاتھ دھونے کے طریقے بھی بتائے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے پرساسن ہر طرح کی کوشش سے کر رہا ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ گاؤں کے لوگ کافی جو گاڑی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرشی ینتر ہے اس مشین کا جو گاڑ انہوں نے جمعایا ہے اور اس کے دوارہ پورے شہر کو پورے گرامین کو سینٹائز کروایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ گرام کے سچیو ہے سنجد جی بتائے کس طرح سے اس مشین کا اپیوگ سر اس کا اپیوگ تو کرشی کاری میں سبھی کسان بھائی کرتے ہیں بڑے بیمانے پر ان کے کھیتوں میں کھیت ناشک کا چھڑکاؤ کرتے ہیں خسلوں کے لیے اسی کا ہم نے آج دیکھ لیا ہے ہمارے پوری پنچائے شہتر میں بھی کرنا ہے بڑا شہتر ہے اس لیے ہم نے وہ مشین کا استعمال کیا ہے ٹنکی میں پانچ سو لیٹر ایک ہی بار میں سینٹائز چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ جو مشین ہے اس میں قریب پانچ سو لیٹر سینٹائز مٹریل اس میں ڈالا گیا یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں جو گاری ہوئی مشین ہے جو گرامین لوگ کھیتی میں چھڑکاؤ کرنے کے لیے اپیوگ میں لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی کورونا سے لڑنے کے لیے گرام واسی مشین کا جو گار جمعا کے پورے گرام کو سینٹائز کروایا ہے سرپنج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سرپنج صاحب بتائیے کس طرح سے مشین کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے کورونا سے بچنے کے لیے کس طرح کی اپیل کریں گے دیکھئے یہ جو ینتر ہے اس کو تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے اور ہمارے سچیو صاحب نے بتا دیا ہے میں آپ کے مادیان سے میرے چھتر کے سوی سمبانی یہ ناغری بندوں سے میری وینمر اپیل ہے کہ جو ساسن نے جو ندیز دیئے ہیں اپنے کو لوگ ڈاؤن کے مادیان سے سبھی لوگ گھر میں رہے ہیں آوشک کار یہ ہو تو ہی باہر نکلے انیتہ باہر نہیں نکلے اپن سب مل کر اس سے لڑیں گے اور اس پر جید حاصل کریں گے سبھی لوگوں کو دھنیوار لگاتار سرپنج صاحب بھی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے گرامین لوگوں سے بھی یہی اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور گھروں کے اندر رہے دبنگ نیوز بھی اس طرح کی اپیل لگاتار اپنے چینل کے مادیان سے کرتا آ رہا ہے اور لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہے کہ گھروں کے اندر رہے لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اجین سے دبنگ نیوز کے لیے امرت بینڈوال کی ریپورٹ خاص بات یہ ہے کہ جس مشین کے دوارہ چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے وہ مشین کھیتوں میں دوائے چھڑکانے والی مشین ہے اس میں دو سو لیٹر کی ٹنگ کی میں سانیٹیزر کو کیمیکل ملائے گیا ہے اور ایک ہزار فیٹ کے پائپ کے دوارہ پوری کالنی کے گھروں دیواروں دروازے گاڑیوں اور پیڑوں پر چھڑکاؤ کیا گیا ہے اجین سے امرت بینڈوال کی ریپورٹ